اسلام علیکو فرنڈ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرش سے ہوں گے تو فرنڈ آج کیسے ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کس طرح سے آپ اپنے موبائل کے اندر یوٹیوب کی ویڈیو کو پروفیشنل طریقے سے ایڈٹ کر سکتے ہیں کون سی اپلیکیشن ہے فرنڈ جو میں اپلیکیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس سے آپ موبائل کے اندر ہی اپنی ویڈیو کو ایڈٹ کر سکیں گے اس کے اندر آپ کو کافی زیادہ فیچرز دیکھنے کو مل جائیں گے جس کے اندر آپ اپنا فیس انہینس کر سکتے ہیں آپ اپنی ویڈیو کی جو لائٹ ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں آپ اپنی وائس کے اندر ایفیکٹ لگا سکتے ہیں آپ اپنی وائس کے اندر نوائس ریڈکشن کو ریموف کر سکتے ہیں آپ کو کافی زیادہ اس کے اندر فیچرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور آپ کافی زیادہ فریمز کے اندر بھی اپنی ویڈیو کو کریئٹ کر سکتے ہیں تو فرینڈ آج کی اس ویڈیو اگر میں یہی شیئر کرنے والا ہوں تو فرینڈ آپ کو بتا ہے کہ ہم نے یوٹیوب کی پروپر سیریز کو شروع کیا ہوا ہے یہ آج اسی کی ویڈیو ہونے والی ہے اور اگر آپ پہلی دفعہ ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں ساتھ یو بیل آئیکن کو لازمی سے آن کر دیجئے گا کیونکہ میں اسی انفرمیٹی ویڈیوز اسی چینل پر لاتا رہتا ہوں تو شروع کرتے ہیں بنا کسی دیریگی تو فرینڈ سیمپل آپ کو لیف سائی پر موبائل کی سکرین ریکارڈنگ شو ہو رہی ہوگی فرینڈ آپ نے سیمپل پلی سٹور پر جا کر ایک اپلیکیشن کو انسٹال کر لینا ہے جس کا نام ہے کیپ کٹ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ کیپ کٹ سے اپنی پروفیشنل طریقے سے ویڈیو کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں آپ کے سامنے اس طرح کا لوگو شو ہو رہا ہوگا آپ کو اس طرح کی اپلیکیشن مل جائے گی پلی سٹور پر جا کر آپ نے لکھنا ہے کیپ کٹ سیمپل میں اس کو اپن کر لیتا ہوں جیسی میں اس کو اپن کرتا ہوں اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آپ نے اس میں ایڈیٹنگ کیسے کرنی ہے آپ یہاں پر دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ میرے کچھ پروجیکٹ پڑے ہوئے ہیں میں یہی سے ہی اپنی یوٹیوب کی ویڈیو کو ایڈیٹ کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پر دیکھیں آپ کے سامنے ایک آپشن شاہر ہوگا نیو پروجیکٹ آپ نے سیمپل نیو پروجیکٹ پر کلک کرنا ہے جیسی آپ نیو پروجیکٹ پر کلک کریں گے آپ کے سامنے آپ کے ویڈیوز آ جائیں گی جس کو آپ نے ایڈیٹ کرنا ہوگا آپ نے اسے چوز کر لینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ اپنی ویڈیو کو ایمپورٹ کریں گے اس اپلیکیشن کے اندر آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا فرنڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں آپ کو بیسک پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے ٹولز کون کون سے ہیں جب آپ کو ٹولز کا پتہ ہوگا آپ میرے سے بھی زیادہ پروفیشنل طریقے سے ویڈیو ایڈیٹ کر سکیں گے فرنڈ میں آپ کو زیادہ کوشش کروں گا کہ ٹولز کے بارے میں گائٹ کروں ہو سکتا ہے آپ میرے سے اچھے ایڈیٹر ہوں آپ مجھ سے اچھی زیادہ ایڈیٹنگ کرنا جانتے ہوں تو فرنڈ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیمپل اب میری جو ویڈیو ہے وہ اس ٹائم لائن کے اندر آ چکی ہے اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلو اگر آپ نے کسی بھی ویڈیو کا اندر کٹ کرنا ہے کوئی بھی پارٹ آپ کو مان لیں یہاں پر نہیں اچھا لگتا یہاں پر دیکھ لیں یہ پارٹ میرا صحیح نہیں ہے سیمپل میں اس پر کلک کروں گا جیسی میں اسے کلک کر کے سیلیک کروں گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سپلٹ کا نیچے آپ کو اپشن شو ہو رہا ہے سیمپل یہاں پر کلک کر کے کلک کرنے کے بعد اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد میں ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہوں یہاں سے میں ڈیلیٹ کر دوں گا تو فرنڈ آپ اس طرح سے آپ جو بھی آپ کا پارٹ صحیح نہیں ہے اس کو کٹ کر سکتے ہیں تو پھرنٹ اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے اس کی نوائس ریڈکشن کیسے ریموف کرنی ہے آپ کو پتہ جب بھی آپ کوئی ویڈیو کریٹ کرتے ہیں آپ کے آس پاس کی جو نوائس ہوتی ہے وہ آپ کی ویڈیو کے اندر آ رہی ہوتی ہے اس کو ریموف کرنے کے لیے یہ فیچر بھی آپ کو اسی اپلیکشن کے اندر ہی دیا جاتا ہے کوئی بھی آپ کو ایکسٹرنل اپلیکشن کی ضرورت ہی نہیں جس سے آپ اپنی نوائس ریڈکشن ریموف کرسکیں سیمپل یہاں پر میں کلیک کروں گا اسی پر دوبارہ اسے سلیک کر کے سیمپل میں آپ پر سکرول ڈاؤن نیچے سے کروں گا آپ کو جتنے بھی اس کے ٹیمپلیٹس ہوں گے یا جتنے بھی اس کے فیچرز ہوں گے یا جتنے بھی اس کے آپشنز ہوں گے وہ آپ کو نیچے ہی شو ہو جائیں گے تو سیمپل میں سکرول کر کے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک آپشن دیا گیا ہے نوائس ریڈکشن کا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں روائس ریڈکشن سیمپل میں یہاں پر کلیک کروں گا جیسی میں نے یہاں پر کلیک کیا یہاں پر آپ نے سیمپل اس کو آن کر دینا ہے جیسی آپ اس کو آن کریں گے جتنی بھی آپ کی ویڈیو کے اندر نوائس ہوگی آس پاس کی آوازیں ہوں گی آہستہ آہستہ جو آتی ہیں آپ کو وہ آپ کی ریموو ہو جائیں گی وہ کرنے کے بعد آپ نے سیمپل ٹک والے اپشن پر کلک کر دینا ہے اب آپ کی جو ویڈیو کا اندر نوائس ہے وہ ریموو ہو چکی ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر ایفیکٹ کیسے لگانے ہیں آپ جو میری ویڈیو کی وائس سن رہے ہیں اس پر بھی میں نے ایک ایفیکٹ لگایا ہے میں کونسا ایفیکٹ لگاتا ہوں یہاں پر آپ کو ساتھ ہی نوائس ریڈکشن کے ساتھ ہی آپ کو اپشن شو ہوگا وائس ایفیکٹ کا سیمپل آپ یہاں پر کلک کریں گے جیسی آپ یہاں پر کلک کریں گے آپ کو یہاں پر ڈیفرنٹ قسم کی ایفیکٹ شو ہو جائیں گے لیکن جو میں پریفر کرتا ہوں جو میں یوز کرتا ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں میں یہاں پر یوز کرتا ہوں ڈیپ والا جیسی میں نے ڈیپ والے پر کلک کیا اب میں اس کی تھوڑی سی لیندھ کو یہاں پر فائف پر کر دوں گا اور نیچے والی بھی لینٹ کو بھی 5 پر ہی کر دوں گا اس کو میں پہلے 5 پر کر لیتا ہوں اگر اب زیادہ کریں گے تو وہ زیادہ آواز بھاری ہو جائے گی یہ میں یوز کرتا ہوں میری آواز تھوڑی سی پتلی ہے اس کو یوز کہنے کے بعد میری آواز تھوڑی سی بھاری ہو جاتی ہے تو ڈیو والی اپشن پر کلک کر کے آپ نے 5 پر کر لینا ہے پچھ بھی میری 5 ہوگی اور ٹیمبر بھی مرا 5 ہو گیا اب میں سیمپل ٹک والی اپشن پر کلک کر دیتا ہوں اب جو میرا ایفیکٹ ہے وہ میرا اس ویڈیو پر لگ چکا اب بات کر لیتے ہیں یہاں پر کہ آپ کے اپنی ویڈیو کے اندر جو آپ کی لائٹنگ ہے وہ کافی زیادہ آ رہی ہے آپ نے اس لائٹنگ کو کنٹرول کرنا ہے کس طرح سے کریں گے سیمپل میں اسی کو دوبارہ سلیکٹ اسی کو ہی کروں گا کلک کرنے کے بعد یہاں پر نیچے سکرول ڈاؤن کروں گا جیسے میں سکرول ڈاؤن کروں گا یہاں پر آپ کو ایک اپشن شو ہوگا ایڈیسٹمینٹ کا سیمپل میں یہاں پر کلک کر کے یہاں پر جیسے آپ کلک کریں گے آپ یہاں پر کنٹرازز دے سکتے ہیں برائٹنس دے سکتے ہیں آپ کو یہاں پر ڈیفرنٹ قسم کے اپشن شو ہو جائیں گے یہاں پر گرافک پر میں کلک کروں گا سیمپل یہاں پر میں اپنی لائٹ کی بھی ایڈیسٹمینٹ کر سکتا ہوں سیمپل یہاں پر میں white jumper میں نے click کیا ہوئے یہاں پر میں اس کو جیسے scroll down کر رہا ہوں اتنا زیادہ میرا dark ہوتا جا رہا ہے جیسے میں نیچے کروں گا dark ہوتا جائے گا جیسے ہی میں اوپر کی طرف جاؤں گا اس کی brightness بڑھتی چلی جائے گی اس طرح سے اگر میں red کو click کرتا ہوں تو نیچے کروں گا میری redness زیادہ ہو جائے گی اسی طرح blue کو click کرتا ہوں blue کو میں اگر اوپر کی طرف کرتا ہوں تو میری blue ایس زیادہ ہو جا رہی ہے تو اس طرح سے آپ اپنی lighting کو بھی یہاں پر adjust کر سکتے ہیں میں سیمپل return آ جاتا ہوں یہاں پر اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر جو آپ نے crop کرنا ہوتا ہے وہ کیسے کرنا ہوتا ہے یہاں پر سیمپل آپ نے وہیں پر click رہنے دینا ہوتا ہے یہاں پر آپ کو ایک edit کا option شو ہوگا آپ سیمپل یہاں پر click کریں گے click کرنے کے بعد آپ یہاں سے اپنی ویڈیو کو rotate بھی کر سکتے ہیں rotate کرنے کے بعد آپ اپنی ویڈیو کو left ہے اور تو right side پر بھی کر سکتے ہیں یہاں پر میں click کرتا ہوں دیکھیں میری جو position ہے وہ ہی change ہو گئی پہلے position اس طرح سے ہو گئی اب میں دوبارہ click کر کے اپنی position پر واپس آ جاتا ہوں یہاں پر آپ کو crop option دیا جاتا ہے آپ نے جتنی بھی ویڈیو کو crop کرنا ہے آپ چاہتے ہیں یہ والا حصہ میرا نہ آئے تو سیمپل آپ نے اس کو select کرنا ہے کرنے کے بعد آپ نے سیمپل tick والے option پر click کر دینا ہے میرے فرنڈ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں آپ نے جو بھی editing کرنی ہے یہ آپ کو جو frame دیا گیا ہے اسی کے اندر آپ نے editing کرنی ہے اگر آپ یوٹیوب کے لیے ویڈیو edit کرتے ہیں وہ کرنے کے بعد سیمپل back آ جاتے ہیں back آنے کے بعد اب بات کر لیتے ہیں یہاں پر اگر آپ نے اپنی ویڈیو کے اندر speed دینی ہو تو آپ یہاں پر اپنی ویڈیو کے اندر speed بھی دے سکتے ہیں یہاں پر میں simple click کرتا ہوں یہاں پر میں normal پر click کرتا ہوں اگر میں اسے بڑھاتا چلا جاؤں گا تو میری speed کم سے کم ہوتی جائے گی اگر میں اسے slow کرتا جاؤں گا میری speed زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جائے گی تو simple میں اس کو normal ہی رہنے دیتا ہوں simple میں tick والے option پر click کرتا ہوں back آ جاتا ہوں اب بات کر لیتے ہیں یہاں پر animation کی اگر آپ اپنی ویڈیو پر کوئی بھی animation لگانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اپنی animation بھی لگا سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے اپنی ویڈیو کے اندر text کیسے لکھنا ہے جو کہ کافی زیادہ effective رہتا ہے simple back آنے کے بعد unselect کروں گے سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک text کا option دیا گیا ہے آپ simple یہاں پر click کریں گے جیسی آپ یہاں پر click کریں گے یہاں پر add a text آپ add a text پر click کریں گے یہاں پر آپ بھی text add کر سکتے ہیں میں لکھ لیتا ہوں ali tag آگے لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہاں پر میں نے simple ali tag لکھا آپ کے سامنے آپ کا text جو ہے وہ add ہو چکا اب آپ اسے animation دینا چاہتے ہیں اور زیادہ effective بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں وہ کس طرح سے یہاں پر style والے option پر click کریں گے یہاں پر آپ کو different قسم کے styles دیکھنے کو مل جائیں گے آپ ہر قسم کا یہاں پر style choose کر سکتے ہیں آپ اس کی opacity کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آپ اس کا size بڑھایا کم کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پر effect تک اپنا یہاں پر لگا سکتے ہیں جو بھی آپ نے اپنے text کا effect لگانا ہے وہاں پر لگانے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں bubble آپ اپنی bubble کو بھی یہاں پر use کر سکتے ہیں اگر animation لگانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی یہاں پر animation بھی text پر لگا سکتے ہیں یہاں پر آپ کو different قسم کی animations بھی دی جاتی ہیں میں یہاں پر یہ والی animation select کرتا ہوں جیسی میں یہ والی animations select کرتا ہوں دیکھیں میری animation وہ لگ چکی ہے اب میں یہ دیکھیں میں simply سے apply کرتا ہوں یہاں پر دیکھیں وہ میری animation بھی یہاں پر لگ چکی آپ اس طرح سے text کو add کر کے اس کے اندر کافی زیادہ animations لگا سکتے ہیں کافی زیادہ effective text بنا سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ نے یہاں پر نیچے کوئی layer لگانی ہے جس طرح آپ میری mobile دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہاں پر آپ کو mobile adjust کر کے دکھا رہا ہوں کس طرح سے آپ نے ویڈیو editing کرنی ہے آپ نے کس طرح سے اس طرح کی ایک اور layer add کرنی ہے اپنی ویڈیو کے اندر وہ کرنے کے لیے simple یہاں پر بیک آتا ہوں بیک آنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک option show ہو رہا ہوگا over layer simple یہاں پر over layer پر click کروں گا add over layer simple میں add over layer پر click کر کے یہاں پر جو بھی آپ extra video لگانا چاہتے ہیں اپنی ویڈیو کے ساتھ جس طرح میں نے mobile کی screen recording show کی ہوئی ہے وہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے adjust کر سکتے ہیں مان لے میں یہاں پر کر لیتا ہوں یہ والی adjust کر لیتا ہوں add کروں گا جیسی میں add کروں گا اب آپ اس کو کہیں بھی adjust کر سکتے ہیں میں مان لے یہاں پر اسے adjust کر لیتا ہوں وہ گرنے کے بعد یہاں پر آپ simple اسے play کر دیجئے گا اب آپ کی جو layer ہوگی وہ بھی آپ کی ساتھ add ہو جائے گی اس طرح سے آپ اپنی ویڈیو کے اندر layer کو add کر سکتے ہیں اور مان لے اگر آپ یہاں پر مان لے یہاں پر میں ایک cut لگا لیتا ہوں اور یہاں پر بھی میں ایک cut لگا لیتا ہوں اب مان لے کہ یہاں پر میں نے cut لگا دیا لیکن میں چاہتا ہوں یہاں پر cut نہ لگتا یہ میرے سے کام غلط ہو چکا ہے اگر آپ ایک step پیچھے آنا چاہتے ہیں دو step پیچھے آنا چاہتے ہیں مین کہ آپ نے جتنا کام کر لیا ہے step by step پیچھے آنا چاہتے ہیں یار یہ کام ٹھیک تھا میں نے غلط کر دیا وہ کرنے کے لئے آپ undo پر کلک کریں گے یہاں پر آپ کو دو قسم کی arrow پر شو ہو رہے ہوں گے آپ simple undo کریں گے step پیچھے سے پیچھے جاتے جائیں گے اگر آپ redo کریں گے آپ next والے arrow پر کلک کریں گے تو آپ step آگے سے آگے جاتے جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں undo کرتا ہوں یہاں پر دیکھیں ایک step پیچھے چلا گیا پھر میں undo کرتا ہوں پھر جو میں نے ایک اور cut لگایا تھا وہ بھی پیچھے چلا گیا اب میں redo کرتا ہوں میں کہتا ہوں یہ cut take تھے میرے سے دوبارہ mistake ہو چکی ہے تو میں redo کروں گا یہ دیکھیں دوبارہ دونوں میرے effect وہیں کہ وہیں لگ چکے ہیں اس طرح سے آپ اپنی ویڈیو کے اندر جو آپ کا صحیح part ہوگا آپ سے غلط ہوگا اب step پیچھے جا سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے اپنی ویڈیو کے لئے frame rate کس طرح سے choose کرنا ہے مالے آپ یہاں پر ویڈیو بنا رہے ہیں ٹک ٹوک کے لئے یا snapchat کے لئے اس کے لئے ایک frame rate الگ ہوتا ہے وہ کرنے کے لئے سمپل یہاں پر میں آؤں گا دوبارہ return آؤں گا return آنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک option show ہوگا ratio کا آپ سمپل یہاں پر click کریں گے یہاں پر آپ کو ہر قسم کی ratio دیے گئے ہیں کہ کس ratio کے اندر آپ اپنی ویڈیو کو create کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ choose easily کر سکتے ہیں یہاں پر جو youtube کی ویڈیو کا frame rate ہے وہ 16.9 ہے یہ پہلے سے آپ کا select ہوگا اس کے بعد اگر یہاں پر میں secure میں کرنا چاہتا ہوں ویڈیو میری secure کے اندر ہو تو یہاں پر آپ secure کے اندر کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو different قسم کی ratios بھی دی جاتی ہیں آپ ہر ratio کے اندر اپنی ویڈیو کو edit کر سکتے ہیں اور export کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ کرنے کے بعد آپ یہاں پر adjustment بھی کر سکتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو پہلے guide کیا اب میں simple back آجاتا ہوں back آنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک option دیا جاتا ہے retouch کا آپ simple یہاں پر click کریں گے آپ اپنے face کو یہاں پر enhance بھی کر سکتے ہیں یہاں پر میں face enhance پر click کروں گا جیسی میں face enhance پر click کروں گا آپ کے سامنے option آ جائے گا کہ کس طرح سے آپ اپنے face کو enhance کر سکتے ہیں تو یہاں پر میرا face enhance جو ہے وہ open ہو چکا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں smoothness اگر آپ اپنی face کی smoothness دینا چاہتے ہیں تو آپ اسے simple scroll up کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میری face کے اوپر جو smoothness ہے وہ آتی جا رہی ہے تو آپ اس طرح سے اپنی face کی smoothness دے سکتے ہیں آپ یہاں پر skin tone کو change کر سکتے ہیں آپ یہاں پر brightness دے سکتے ہیں آپ اپنے teeth کا color change کر سکتے ہیں آپ اپنی smell line کو change کر سکتے ہیں آپ اپنی dark eyes کو change کر سکتے ہیں آپ یہاں پر different قسم کے آپ کو option دی جاتے ہیں آپ یہاں پر choose کر سکتے ہیں اس کے بعد میں simple reshape پر click کرتا ہوں یہاں پر آپ اپنی شیپ کو بھی چینج کر سکتے ہیں آپ اپنی باڈی کی جو شیپ ہے اسے سلم کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے تھوڑا سا ہیلڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر ایزی لی کر سکتے ہیں یہ کافی زیادہ اس کے اندر آپ کو فیچر دیکھنے کو مل جائیں گے اب میں سیمپل بیک آتا ہوں بیک آنے کے بعد سیمپل میں جو اوپر والی اوور لیر ہے اسے میں گلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایزی لی میرا شو ہو جائے تو اب بات کہہ لیتے ہیں کہ اگر آپ کی ویڈیو کافی زیادہ شیک کر رہی ہے کافی زیادہ ہل رہی ہے تو آپ نے اسے سٹیبل کیسے کرنا ہے یہ بھی فیچر آپ کو اسی کے اندر دیا جاتا ہے سیمپل میں ویڈیو پر کلک کروں گا جو میری ویڈیو زیادہ شیک کر رہی ہے یا زیادہ ہل رہی ہے سیمپل میں سکرول ڈاؤن کروں گا یہاں پر میں سیمپل اور یہاں پر آپ کو ایک اپشن مل جائے گا سٹیبل آئیز کا سیمپل یہاں پر کلک کریں گے جیسے آپ سٹیبل آئیز پر کلک کریں گے یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی سٹیبل ویڈیو کرنا چاہتے ہیں نارمل کرنا چاہتے ہیں ہائی کرنا چاہتے ہیں موسٹیبل کرنا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میری جو ویڈیو ہے وہ موسٹیبل ہو وہ کہنے کے لئے سمپل میں مو سٹیبل تک لے کے جاؤں گا اور سمپل اوکے کر دوں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیبل آئیز میری ویڈیو ہو رہی ہے یہاں پر دیکھیں میری پرسنٹیج بھی چاہی ہے تو جتنی ویڈیو آپ کی بڑی ہوگی اتنا زیادہ ٹائم لے گی تو یہاں پر میری ویڈیو کافی زیادہ لیند تھی ہے اس لئے وہ کافی زیادہ ٹائم لے رہی ہے وہ کرنے کے بعد سمپل آپ ٹک والے اپشن پر کلک کر دیجئے گا جیسے آپ ٹک والے اپشن پر کلک کریں گے آپ کی یہ جو ویڈیو ہوگی وہ سٹیبل ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اس طرح سے آپ اپنی ویڈیو کو سٹیبل بھی کر سکتے ہیں وہ کرنے کے بعد سمپل اگر آپ اپنی ایک کلپ ہے آپ چاہتے ہیں یہی کلپ میرا دوبارہ ہو تو آپ کافی والے اپشن پر کلک کر کے آپ کا وہی کلپ دوبارہ آ جائے گا اسی طرح سے آپ کو کافی زیادہ یہاں پر اپشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو فرینڈ اس طرح سے میں بھی اپنی یوٹیوب کی ویڈیو اسی کیپ کٹ سے ہی اپنی ایڈیٹ کرتا ہوں فرینڈ کافی زیادہ لوگوں کے کوسن تھے کہ آپ اپنی ویڈیو کو کس طرح سے ایڈیٹ کرتے ہیں تو میں بھی اپنی ویڈیو کو اسی طرح سے ایڈیٹ کرتا ہوں تو فرینڈ ابھی بھی اس کے کافی زیادہ ایسے اپشن ہیں اگر میں وہ بتانے بیٹھ جاؤ تو یہ ویڈیو میری چاس منٹ سے بھی اوپر چلی جائے گی پھر میں یہاں پر آپ کو ایک اور شیئر کرتا چلوں اس کا آپشن مان لے اگر آپ نے ایک کٹ لگا لیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک کٹ لگایا ہوا ہے یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ یہ کٹ کافی زیادہ برا لگ رہا ہے اس کے درمیان ایک ایفیکٹ لگ جائے وہ کس طرح لگائیں گے آپ سمپل اس پر کلک کریں گے کٹ کے اوپر جیسی آپ کلک کریں گے آپ کو یہاں پر ڈیفرنٹ قسم کے ایفیکٹ دیکھنے کو مل جائیں گے آپ یہاں پر کوئی بھی ایفیکٹ کو چوز کر کے اپنی ویڈیو کے اندر لگا سکتے ہیں مان لے میں یہاں پر پہلے والا ایفیکٹ لگا لیتا ہوں اور اس کو لگانے کے بعد آپ یہاں پر اس ایفیکٹ کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ایفیکٹ میرا اتنا لگے اس سے کم نہ لگے یا یہ میرا ایفیکٹ اس سے زیادہ نہ لگے تو یہاں پر آپ اس کی کپیسٹی کو بھی یہاں پر سکرول ڈاؤن کر کے اپنا سیلیک کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں یہ جو میرا ایفیکٹ ہے یہ تھوڑا سا کم شو ہو اتنا زیادہ لمبا نہ جائے یہ کرنے کے بعد سیمپل یہاں پر میں ٹک والے اپشن پر کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیمپل میں یہاں پر کلک کروں گا اور جو میرا ایفیکٹ ہے وہ دیکھیں کتنا سموتلی یہاں پر جا رہا ہے تو آپ اس طرح سے اپنے کٹ کے درمیان آپ ایفیکٹ بھی لگا سکتے ہیں وہ لگانے کے بعد اب میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ فرنٹ کافی زیادہ لوگوں کے اپلیکیشن کے اندر جو لازٹ کے اندر ایک کیپ کٹ کا شو ہو رہا ہوتا ہے لوگو تو آپ نے اسے لازمی ڈیلیٹ کر لینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ اپنی ویڈیو کس پر ایڈٹ کر رہی ہیں آپ نے ویڈیو کے لازٹ پر چلے جانا ہے یہاں پر آپ کو لوگوں شو ہو رہا ہوگا کیپ کٹ کا آپ نے اسے لازمی سے ڈیلیٹ کر لینا ہے تو یہاں پر میں سمپل آپ کو زوم کر کے دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پر میں سمپل جاتا ہوں یہاں پر دیکھیں آپ کو ایک کیپ کٹ کا لوگوں شو ہو رہا ہوگا کافی زیادہ اپلیکیشن کے اندر یہ شو ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کلک کر کے اس کو سٹیک کرنے کے بعد آپ نے اسے ڈیلیٹ کر دینا ہے یہاں پر جیسے سٹیک کریں گے یہاں پر option آپ کو آ جائے گا show delete کا آپ نے اسے delete کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو ویڈیو ہے اس کے last پر یہ logo show نہیں ہوگا تو اب اس طرح سے آپ اپنی ویڈیو کو edit کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو اور زیادہ use کریں گے تو آپ اس کے master بن جائیں گے آپ اس مجھ سے بھی زیادہ اچھی ویڈیو edit کر پائیں گے وہ کہنے کے بعد اب آپ نے export کیسے کرنی ہے ویڈیو جو کہ کافی زیادہ ضروری ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو frame rate show ہو رہا ہوگا آپ کا یہاں پر show ہو رہا ہوگا 720p تو آپ نے اسے 1080p پر کر لینا ہے اس کا ٹھیک ہوگا وہ کرنے کے بعد آپ کا frame rate کیا ہے آپ نے frame rate کو بھی 60 پر کر لینا ہے وہ کرنے کے بعد آپ کی جو ratio ہے وہ select ہو چکی ہے وہ کرنے کے بعد آپ کو ساتھ arrow show ہو رہا ہوگا آپ نے simple arrow پر click کر دینا ہے جیسی آپ arrow پر click کریں گے یہاں پر کہہ رہا ہے export یہاں پر جی export now میں export کرنا چاہتا ہوں تو اب جو آپ کی ویڈیو ہو فرنڈ میں آپ کے ساتھ share کرتا چلوں کہ جب آپ کی ویڈیو cap cut کے اوپر export ہو رہی ہو تو آپ نے کوئی اور application کو use نہیں کرنا اگر آپ کوئی اور application کو مان لیں یہاں پر export ہو رہی ہے میں simple back آتا ہوں back آنے کے بعد میں دوسری applications کو use کرنا start کر دیتا ہوں اس سے کیا ہوگا جو آپ cap cut کے اندر export کر رہی ہیں وہ stop ہو جائے گی cap cut کی جو application ہے وہ working کرنا ہی بند کر دے گی تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے simple اس کو open کر کے رکھنا ہے جب تک آپ کی ویڈیو export نہیں ہوتی تو فرنڈ امیت کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو informative لگی ہوگی اس طرح سے میں بھی اپنی ویڈیو کو edit کرتا ہوں اور آپ بھی اپنی ویڈیو کو edit کر سکتے ہیں فرنڈ اگر آپ کو پھر بھی کوئی problem آتی ہے یا اس سے relative کوئی بھی question ہے تو آپ مجھے comment کر کے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو fully reply کرنے کی کوشش کروں گا فرنڈ ملتے ہیں next informative ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھی گا اگر چیلنپ نہیں ہوئے تو جلدی سے subscribe کر دیں ساتھ یو بیل آئیکن کو لازمی سے on کر لیں کیونکہ کافی زیادہ محنت لگتی ہے ویڈیو کو create کرنے میں اور آپ تک information پہنچانے میں تو فرنڈ لازمی سے subscribe کر دیگا ساتھ بیل دیئے ویڈیو آئیکن کو لازمی سے on کر دیجئے گا تاکہ ایسی informative ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہیں ملتے ہیں ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھی گا سیف رہیں سیکیور رہیں اللہ حافظ